جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس راپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں آپ نے پھر ایک دفعہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امران خان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے وہ مزید وہ تیز ہوتی جا رہے ہیں اور دونوں سائٹ جو ہیں وہ اس کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں اور دونوں کو یہ سائٹ جو امران خان ہو یا پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں اور دوسری پارٹی کو مطلب قصور وار سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان آرمی کے اپنے ایک لمبی چار شیٹ ہے جو امران خان صاحب کے خلاف ہے اور امران خان صاحب کے ان کے خلاف ایک لمبا اعتراضات کا کہیں جا چار شیٹ کے انہوں نے بنائی ہوئی اور درمیان میں کہیں پہ کوئی بریک نہیں لگ رہی اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دھائی سال سے مسلسل اسی پیس کے ساتھ لڑا ہی جھگڑا جو جاری اس وقت جاری ہے تو اس وقت جو مین سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امران خان صاحب اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کون جیت رہے اور کون ہا رہا ہے اگر دونوں سٹیپس اگر دونوں کو دیکھیں اور اس کا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والے that's a very important debate ہے جس پہ بات ہونی چاہیے جس پہ میرے دسکشن جو سوالات اٹھانے چاہیے اٹھائے جانے چاہیے ایک طرف تو اس پہ ذرا تو آج میرا ہے کہ تفصیل سے بات کی جائے because چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے پہلے ہی کوئی کمی نہیں تھی یہ پیس میں لیکن اب لگتا ہے کہ بہت تیزی سے چیزیں جو اپنے کو شاید کوئی کوئی dangerous منطقی انجام کی طرف وہ جانے لگی ہیں اور اگر جیسے میں نے کہا دونوں سائٹس کی طرف سے پورا زور لگا جا رہا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی اپنی اپنی terms پر جو اگلی party اس کو لانے کی اور ان سے بات چیت کرنے کی صاحب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جناب کے آج پہلے step کے طور پر ان کی جو party امران خان صاحب کی party کا لوگ جو ہیں جب وہ ملنے گئے ہیں ان سے امران خان سے وہاں پہ یہ اڈیالیا جیل میں تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور بڑی دور ان کو اتارا گیا امران خان صاحب کو شاید ایک اور میسیج دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں ہم جو چاہیں گے وہ کچھ کریں گے اگرچہ خان صاحب نے آپ کو پتہ پہلے ہی وہاں پہ جیل کے حکام کے حوالے سے اپنی انہوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا کہ دو تین مہاں پر ڈیپٹی سمٹینڈنٹ تھے جو سٹاف تھا جن کے بارے میں یہ ریپورٹس آ رہی تھے کہ شاید وہ خان صاحب کے ساتھ سیمپتیٹک ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اور خان صاحب نے ان کے حق میں بھی یہ بات کیا ہے کہ جناب ان کو ہٹانے کے شاید وجہ یہ تھی کہ they were nice to me اب جو خان صاحب یہ کہیں کہ they were nice to me تو definitely they were nice to not nice to the establishment and the حکومت اور خان صاحب نے مزید اس پر مہر لگا دیا اگر کسی کوئی شک بھی تھا یا کل کو وہ کہہ بھی سکتے تھے کسی inquiry وغیرہ میں یا کسی بات پر کہ جی ہمارا ہم اگین ہم تو professional داز میں اپنی duty دے رہے تھے تو خان صاحب کے بیان کے بعد تو میرا خیال ہے ان کا ان کا بچنا مشکل ہوگا کہ یہ دیکھیں جی تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ صافت سے مراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ایسی سہولتیں دے رہے تھے جو ان کے خیال میں نہیں دی جانی چاہیے تھی اور دوسری طرح عمران خان صاحب کو پتہ ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرنل صاحب کوئی unknown کرنل صاحب جو ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے سے بقاول ان کے دیکھتے رہتے ہیں ان کے خلاف بھی ہو کئی دفعہ بات وہ کر چکے ہیں اوپن نہیں سو اب اس میں کوئی بات کوئی اس میں چھپی اس میں رہے نہیں گئی کہ ایک ہوتا ہے کہ پہلے توڑا لی لیاز تھا اس کے بعد ڈی جی آئی کا بھی آتا ہے ڈی جی سی کا باقی ہے آپ کی اسٹیویجمنٹ کرنل برگیڈر وہ خان صاحب آپ اس معاملے میں وہ کھل کر بات کرتے ہیں پہلے جہاں سے میں نے کہا نہیں ہوتی تھی بشری صاحب نے بھی کھل کر بات کی اب لہٰذا اور یہ لگتا ہے کہ جہاں سے میں پہلے بھی بعض اوقات کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی پروفیشنل وار نہیں رہے گی یہ اب آپ کی ایک ذاتی ایک لڑائی ہے اس طرح کی ذاتی لڑائی پرسنل میں کہوں گا ماضی میں دو ہم نے دیکھی ہیں ایک بھٹو صاحب کی اور جنرل زیاد صاحب کی ہوئی تھی پھر جنرل مشرف اور نواز شریف صاحب کی ہوئی تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پھر عمران کھان صاحب اور جنرل باجول صاحب کی ہوئی پھر آپ دیکھ رہے ہیں جنرل عاصم منی صاحب اور عمران کھان صاحب کی ہوئی سو یہ مسلسل ایک ایک اس کی continuation ہے کہ سیویلین ورسیز آرمی اسٹیویشمنٹ آرمی جرنل کہہ لیں وہ لڑائی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور مسلسل اس میں کوئی درمیان میں کچھ چھوٹا ساتھ سیویلین کو گیپ آج لیکن پھر بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ پاکسین اسٹیویشمنٹ پیچھے سے بیٹھ کے ان کو اپریٹ کر رہے ہیں ماضی میں جو مطلب دو تین بڑے اگر ہم اگر ان کو دیکھیں کہ وہ تجربے سے یہ فوج کے نزدیک شاید بہتر تھے اب جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے جیتنا اوپن وار اس میں لڑی لڑی جا رہے ہیں کہ وہ سکول آف تھارٹ جو تھا جس کے ویسے بھی لیٹی اپوز مطلب ہے ہمارے جنسے لوگ تو اس کو بھی اپوز کرتے رہے ہیں آج بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا سیاستدان جو ایسا ہے وہ جو فوج کے کندوں پر بیٹھ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں آپ اور میں تو ان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ وہ بغیر فوج کے وہ آگے ہیں اور اپنا کام دیکھیں ابھی میں سن رہا تھا کاشی وباسی صاحب کے شوہ میں رہوف حسن صاحب کو تو انہوں نے پوچھا جی آپ کی کیا شرائط ہیں یہ فوج سے آپ جو مذاکرات کو انہوں نے کہا جی ہم تو سیاستدان صرف فوج سے سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں دو بڑی انہوں نے باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمارا جو منڈیٹ آپ نے چوری کر کے دیا ہے ان کو شباز شریف صاحب کو مریم صاحبہ کو پیپلز پارٹی کو وہ وہ واپس لے کر دے چلے یہاں ت ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں دے ہمیں لے کر دے چلو یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ تھی دوسری ہم فوج کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈومین میں رہے ڈومین سے بہر اپریڈ نہ کریں اب آپ کہیں کہ اس میں انٹرسٹنگ کیا ہے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کیا فوج کے ساتھ مذاکرات کی بات جب آپ خود کرتے ہیں خان صاحب کریں یا روف حسن صاحب جب پارٹی کریں تو یہ آپ ان کو ڈومین سے بہر نہیں لارہے پھر تو آرمی کو آپ یہ ڈریک کر کے ل ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ بات چیت کریں ہم تو ان چور ڈاکوں کے ساتھ جو مینڈیٹ جنو چوری کے ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر اس کو پھر اگلے اس میں کہہ رہے ہیں سنٹینس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈومین سے باہر نہ نکلیں یہی وہ چیز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اینا بڑا ایک مشہور سا ایک ہے کہ ہمارا کتا کتا آپ کا کتا ٹومی والا حسابہ ہے کہ آپ کو اگر انٹرونشن فوج کی انٹرونشن وہ ٹھیک لگتی ہے فوج اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہو ہو جائے وہ کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ ٹھیک ہے فوج آپ کو مخالف کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ دومین سے بہر اپریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے سو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑے سی وہ اگر میرا یہ خیال ہے یہ یہ ہرٹ کرتی ہیں آپ کی امیج کو بھی کرتی ہیں پھر آپ کا اگر وہی لگتا ہے کہ آپ ایک جنو ان قسم کی لڑائی نہیں لڑے پھر آپ ان کو مطلب میرے یہ بڑا انٹرسٹنگ رجل سے میں نے کہا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا منڈیٹ لے کر دیں آپ ان ان کو مجبور کریں وہ الیکشن دوبارہ کریں اسمبلیاں توڑیں فوج کروا سکتے ہیں ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ بھی کرے کہ اپنی ڈومین سے بہر نہ نکلیں وہ اندر رہے یہ جب چیزیں ہوں گی تو پروپلم تو ہوں گے خیر آج ہم نے دیکھا کہ لڑائی دوسری طرف فواز صاحب اور شیر افضل اور پھر شبلی فراز صاحب اور پوری وہاں پہ جو ایک لڑائی دنگل ایک مچہ ہوا اس طرح کا پولٹیکل پارٹیز میں لڑائیں ہوتی ہیں ایک ڈیموکریٹک پارٹ اور پہلے ہمیں نظر نہیں آتی سپیچلی فواز صاحب اور شیر افضل کے درمیان جو گفتگ ہوئی ہے اور اب مزید بڑھتی جا رہے ہیں اس پہ تو شبلی فراز صاحب نے بڑا اس پہ کلیر سٹانس لے لیا ہے سو وہ جو پرانی پی ٹی ای ہو یا نئی پی ٹی ای کے لوگ ہیں وہ آپس میرے ریکنسائل کرتے جا رہے ہیں جو میل لوگ تھے ان کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں فواز صاحب ہوں عمران اسمائل ہوں اس میں اب اور کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو جو وہ آکے اندر آنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں علی زہدی صاحب ہیں جیسے سو وہ ایک اس پہ کلیریٹی لگتی ہے کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ان کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ شاید پرحیب سی وہ ورکنگ فر سامان ایلس یا جا پالٹی وہ ضرورت تھی وہ نہیں پہ اس پہ کھڑے نہیں ہوئے ان کے لیے جنگ جیت رہے ہیں اور فوج جو ہے پاکستان اسٹیبیشمنٹ وہ جنگ ہار رہی ہے یا وہ جیت رہے ہیں دو چار چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں ایک تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان کے پاپولر وہ لیڈر ہیں اور پاکستان میں نہیں ہے بہر بھی ان کے بہت سارا کلوٹ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جس طرح کے حکومتیں لائی گئیں اور جس طرح کے لوگ لائے گئیں وہ اپنے کیسز کلیر کرانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں نہیں تو ڈیڑھ سار بڑا ٹائم ہوتا ہے ڈیڑھ سالوں میں وہ چیزیں سنبھال سکتے تھے ایکانومی ٹھیک ہوتی لوگوں کو مہنگئی آپ فارٹی پرسنٹ سے اوپر مہنگئی لے کر گئے تھے شباز شریف صاحب کے دور میں جب مفتہ صاحب اور یہ دار صاحب تھے اور اس کو پھر آپ نیچے نہیں لاز سکے جس کا آپ نے الیکشن میں کاؤسٹ بھی دی ہے تو پھر تو یہ آپ کے ساتھ ہونا تھا اور پھر اپنے کیسز مقت میں بلیٹن لیجسری کے سب نے سیٹل کرے نائب کیسز ختم کرے اور یہ لگا کہ یہ سارے ملکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے عمران خان کا ساتھ ملکے اسے نواز شریف صاحب کو وہ کیا جیلیں کریں سزائیں کروئے اقتدار سے نکالا اب کی تفاہ انہوں نے نواز شریف کو ملا گیا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے انہوں نے ان کو فارغ کروا دیا تو ان کے خلاف انہوں نے ساری چیزیں کی سو وہ چیزیں ان کی نکامی جو تھی وہ عمران خان صاحب کی پاپلوریٹی کا بحث بنی ہے عمران خان صاحب جو ہیں اتنے میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھے کوئی کامیاب وزیریعظم نہیں تھے نہ وہ اتنے زیادہ ان کو گورننس کا پتہ تھا نہ ان کے ان کے وزیروں کی اتنی بڑی کوئی قابل ٹیم تھی نہ ان کے پاس کوئی لوگ تھے جن کو لے کر وہ اس ملک کو آگے لے کر چلتے ان کی ہم نے ساڑھے تین سال میں وہی دیکھے تقریریں دیکھیں وہ میں سے شروع کرتے تھے اور میں پہ ختم کرتے تھے جن کو چیزیں جو پجاب میں دیکھنا کس طرح کے چیزیں چھے ساتھ چیف سیگریٹی بدل گیا ہے پھر آئی جی بدل گیا ہے پھر کوئی تین چار سو دفعہ تو ان کو مطلب انہوں نے ڈپٹی کمیشنرز اور یہ کمیشنر ڈی پیوز ان کے ٹرانسفر ہوئے دن تری جیرز جو تین تین سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے اسی آپ اندازہ لے کریں کہ لوگ وہاں پہ کروڑ پتی بانگے وہاں پہ پنجاب میں جتری ماردار ہوئے ان تین سالوں میں میں چاہ سے بتا رہوں علی امین گنڈاپور صاحب کو دیکھ رہے میں مہمود خان صاحب کو دیکھ رہے یہ ان کا لیڈرشپ کا ان کا ویو تھا کہ یہ لو لوگ میرے لویلیسٹ رہیں گے کیونکہ ڈف وہ کہتے ہیں ڈفار اور ڈم لوگ جو ہوتے ہیں وہ لویلیسٹ ہوتے ہیں موسٹلی انٹیلیجنٹ آدمی جو ہوتے وہ کوسٹن کرتا ہوتے وہ اتنا لویلیسٹ نہیں ہوتا تو خان صاحب یہ بات سمجھتے ہیں انہوں نے اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ لے کر رہے ہیں لے کر ان کی خوش کی سمتی ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا ان کو پڑی اور انہوں نے جا کے ان کو ہٹایا آدروائی سو خان صاحب کے لیے میرا نہیں کہا علاقہ الیکشن وہ بیس پ اچھے سیٹیں بھی لے سکتے اگر اگر وہ اپنے پانچ سال پورے کرتے خیر وہ ان کی لکھ تھی خان صاحب کی ان کی ان کو جلدی بہت تھی اور ان کو جلدی یہ بھی بڑے سمجھ دار ہیں انہوں نے اپنے کیسے سیٹل کروانے تھے اب یہ حالہ یہ ہے جو خان صاحب کا ان کا لڑائی شروعی جناس منیر کے ساتھ کہ ان کو اپوز گا ڈی 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 ایز ایز ایٹا ہے پھر ان کی ایلیویشن ہو رہی دی چیف کی وہ انہوں نے اپوز کی لانگ مارچ دھرن انہوں نے سارے کچھ کر کے دیکھ لے پھر وہ صلح صفائی کی بات بھی ان سے کرنا چاہتے وہ نہیں بنی اب خان صاحب جو ہے جو میند سٹرنگ تھے ان کی دو ہیں جس سے وہ آرمی کو بیک فوٹ پر لے کر گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا ان کی سوشل میڈیا بڑی پریزنس ہے جس کے بعد وہ ٹرینڈ بنائے ہیں انہوں نے ان کو ان کو اپنے نیریٹیو جو ہے بڑا سٹونگلی انہوں نے بیلٹ کی اور پاکسانی قوم کو انہوں نے احساس دلوا دیا جناب کہ عمران خان صاحب بغ جو ملک نہیں چلتا خان ہے تو یہ ملک نہیں تو یہ نہیں چلتا یہ نیریٹیو انہوں نے دیا ساتھ میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انٹرنیشن لیول پر بھی اپنے اپنے انہوں نے جو پی آر کمپنیز تھی یا وہ لوگ تھے لابیسٹ تھے ان کو افیکٹیولی یوز کیا اور امریکن جیسے میں نے کہا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس یہ ملک کی جو ان کی ایلیڈ تھی یا اپینین میکر تھی وہ بھی خان صاحب نے سکسیس فولی اس کو انہوں نے کیا سو بڑے سٹیپ جو خ پھر خان صاحب پہ ان کی زمانتیں ہوئیں ہیں کیسز میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ ہیز ویننگ اگر وہ کنسسٹنٹ رہے تو شاید وہ اپنے گولز یوہینہ وہ اچیو کر سکیں کنسسٹنٹلی کنسسٹنٹلی وہ اس بات پہ پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے وہ ایک طرح کی حمت نہیں ہا رہے یوں کہنا چاہیے کہ جو کیسز مانتے ہیں ان میں زمانتے ہیں جو ریلیف ان کو مل رہے ہیں عدالتوں سے جو میرا کھلی اسٹیبشمنٹ کے کیلئے پرابلم ہو رہا ہے کہ جن بھی کیسز میں سزایں دلواتے ہیں خان صاحب کے اس میں جا تو کیس ختم اڑ جاتا ہے یا ان کی زمانت ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لائیوال پہ پہلے سینٹ کمیٹی کی ہیرنگز ہوئیں پھر ابھی ان کی قرارداد ہے یا پریسیڈنٹل پاکسان الیکشن کے حوالے سے اوپر سے یو اینو کی فینڈنگ رہی ہیں جو الیکشن میں اگن ساری عمران خان صاحب کی ڈیٹنشن کے حوالے سے ہیماری جی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جناب کے بینڈنگ کرا دی جائے یہ بینڈنگ وہ پاکسان پہ کہ الیکشن فراد جو ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے بقاول ان کی انویسٹیکیشن کروائے ہیں تو اس طرح کے ریزولوشن بھی وہ سنایا کہ وہ سبب اگر لانے کی کوشش ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ان کو بینڈنگ کیا جائے پاکسان بتا کے یہ ساری چیزیں کریں یہ تو عمران خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں کہا رہا ہوں اسٹیبیسمنٹ کو فیل ہوتا ہے جناب کہ وہ کچھ بھی کرت رہے ہیں ہم خان صاحب کو بہر نہیں آنے دیں ہم نے جو کرنا تھا خان صاحب کو کیا ہم نے ان کو ڈس کوالیفائی کیا ان کی ہم نے پارٹی ان کا توڑ کر رکھ دی ان کی پارٹی کا جنڈہ لے لیا ان کا بلہ لے لیا ان کا چیرمین لے لیا خواتین کے سیٹیں لے لیں عدالتوں کی مدد سے ان کا خیال تو یہ ہے کہ ہم نے لا کے تحت اندر کیا ہم نے ان کو سزائیں دلوا دیں ان کو سیفر میں ہم نے سزا دلوا دی ہم نے عددت میں دلوا دی ہم نے وہ جو اور کوئی ان کو سیکرٹ ایکٹ کے ت کچھ اور سزائیں تھے ہم نے چار پہ سزائیں پینتیس چالیس سال کرا لی ان کے سزائیں کروا دی اور اب بھی خان صاحب کی اگر اس میں بہت کیسے میں زمانتے بھی ہوئی ہیں جسے خان صاحب کو لگے گا یہ ان کے سپورٹ کو لگا ہے تو وہ دیکھیں وہ نیا کیس پیار ہو گیا جو ابھی ان کو مریم نواز صاحب نے چوبیس جون کے اس میں انہوں نے اپروول دی تھی اس کے تحت انہوں نے خان صاحب پر بڑا سخت کیس بنایا ہے کہ یہ انٹی سٹیٹ ہیں غداری کا ہے اور اس میں انٹی انٹی سٹیٹ جو انہوں نے نیریٹو بنایا تھا یہ اور بار بار ان کا کہنا ہے کہ سیونٹی ون کا حوالہ دینا کہ وہی حالات پیدا ہوگا جو انہوں سے اکتر میں تھے جو پاکستان دو ایسو میں ٹوٹ گیا تھا تو لوگوں کو اپنے اپنے فالورز کو اکسانا اور ان کو انسٹیگیٹ کرنا اس کے خلاب وہ جو کیس انہوں نے اب بنایا ہے اور خان صاحب نے جنرلسٹوں کے ساتھ یہ گفتگو کی تھی سو وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں انہوں نے قراردادیں پاس کروا لیں انہوں نے میں یونے تک پہنچ گیا انہوں نے جناب سینٹ کی ہرنگ کروا لیں انہوں نے جناب ٹوٹر دیکھ لیا سوشل میڈیا دیکھ لیا ہمیں گالی گلوج سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہم خان صاحب کو بہرنے آنے دیں گے ابھی ایک اور کیس ہوگا اور کیس ہوگا پھر اور کیس ہوگا سو دونوں سائیڈز اپنے حوالے سے ٹائٹ پوزیشن لے کر کھڑی ہیں خان صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کے جو مطلب فوج ہو یا اسٹیبشمنٹ ہو یا حکومت ہو یا جنسی یا یو بھی کہیں وہ اس کو اپنی پاور کو یوز کہیں ابیوز کہیں جو بھی ہے ان دی نیم آف لا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ خان صاحب مجھا ان کی پارٹی کے لئے مزید اقدامات کرتے جائیں اور وہ کر رہے ہیں اب خان صاحب اس کو کیسے اس کو سسٹین کریں گے اپنے اس پریشر کو دباؤ کے ان کا نیکس لیول کیا ہو اس پہ کیا کریں گے کیونکہ اگین یہ جو اس پہ تو یہ لگتا ہے جو کیس بنایا گیا ان پہ عمران خان صاحب پہ نیا غداری کا یا انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کا یا اکتر کی جنگ یا ان چیزوں کو کرنے کا تو اس سے تو لگتا ہے کہ اسٹیبشمنٹ اور حکومت جو وہ ان کے امریکنز کی ان کی کانگریس ہو یا ہیرنگ ہو یا یوں نے کو ریپورٹ ہوں یا ایکانومس میں یا اس میں ٹیلی گراب میں آل ٹی کالز ہوں سوچل میں وہ تو کسی چیز سے پریشان نہیں لگ رہے وہ تو بالکل اپنے کہ ٹھیک ہے جی ہوتا رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بہرحال دونوں کو فرق پڑتے نہیں پڑتے پاکستان کو فرق پڑتا ہے پاکستان کے عوام کو فرق پڑتا ہے یہ پڑتا ہے جو دونوں فریق اس وقت لڑ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں پھر اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ who is winning and who is losing